ایلو ایوری وان این ویلکم بیک تو گیمنگ سائیڈ اور گائز کیسے آپ سب لوگ فارمنگ سیمیلیٹر 23 کے قور گیم پلی میں آپ سب کا ولکم ہے جب ہی پچھلا گیم پلی ہم نے جہاں پہ چھوڑا تھا وہاں پہ سین کچھ یہ تھا کہ ہم نے جو ہے وہ نیو شیپ بائی کر لی تھی شیپ فارم بھی بائی کر لیا تھا شیپ بھی بائی کر لی تھی سو آج کے گیم پلی میں آبویسلی پھر ہم نے جو ہے وہ شیپ کو ہی فیڈ کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ریگلر یوزول سٹف ہے وہ بھی ہم تھوڑا بہت جو ہے وہ کرتے رہیں گے اور رائٹ سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پیشلی دفعہ یہاں پہ جو ہے وہ کچھ گراس موف کیا تھا سو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پلانٹ کیا تھا بیسیکلی اور یہ اس کو مرلک گروہ میں کاف ہونے میں کافی ٹائم چاہیے تھا سو میں نے جو ہے وہ پھر اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا میں نے بولا تھا کہ جب اگلا گیم پلی ہم بنائیں گے تب ہی ایک ساتھ ہی جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے وہ پھر کٹ بھی لیں گے سو ناؤ پورا میں نے جو ہے وہ ٹائم سکپ کیا اور تھوڑا سا مطلب تھوڑا سا نہیں بلکہ کافی زیادہ اس کو جو ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں موف بھی کر لیا ہے کٹ بھی لیا گراس کو اور ابھی صرف اور صرف کام یہ والا رہ گیا کہ ہم نے اس کو اس کی جو ہے نا وہ بنانی ہے کلین نیٹ اینڈ کلین روز اور کتارے منانے کے بعد جو ہے وہ اردو میں تو اس کو کتارے بولتے ہیں میرے خیال سے لائنے بھی آپ ایک ورڈ یوز کر سکتے ہو سو برحال جو بھی ہے یہ والا کام ہم نے کر کے سو اس کو کلیکٹ کرنا ہے کلیکٹ کرنے کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے وہ فیڈ کر پائیں گے اپنی شیپ کو سو یہاں پہ کیونکہ پچھلے گیمپلے میں ہم نے جو ہے وہ پیسے ہمارے پاس کافی زیادہ آگئے تھے اور گریٹ ڈیمانٹ جو ہے وہ بڑی محقے کی آئی تھی سو اس ویسے جتنا بھی اس کو مٹیریل گیر چاہیے تھا شیپ کو ویڈ کرنے کے لئے وہ ہم نے سارے کا سارا کٹھ ہی بائی کر لیا تھا سو یہاں پہ نا ویسے یہ اس بار تھوڑے سے یونیک سے ونڈر آور رہے ہیں اور یوجلی آپ لوگ کو پتہ ہی ہم وہ لیلی کا جو ہے وہ ونڈر آور یوز کرتے تھے سو اس بار یہ نیو آگئے ہیں سو یہی والے جو ہے وہ ابھی ہمیں یوز کرنے پڑیں گے سو یہاں پہ میں نا ہیلپر کو ہائر کر دیتا ہوں کیونکہ بھئی میرے سے یہ لائنیں جو سیری نہیں بنیں گی سو ہیلپر جو ہے وہ بہتر لائنیں ہم سے بنا لے گا سو اس لئے اچھا جلدی سے میں ذرا فریم ریٹ چیک کرنا ہوں سو فیلحال یہاں پہ آپ دیکھ سکتے توبہ 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 سو یہاں پہ ٹونٹی ٹو ایف پی ایس تک جو ہے وہ جا رہے ہیں اور یہ حال ہے ایک ایسے فون کا جس میں سکسٹین جی بی ریم ہے سو وہ لوگ جو پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی کتنے جی بی ریم ہونی چاہیے تو گیم چل جائے گا سو ریم کا بھئی لینا دینے کچھ نہیں ہے یہاں پہ ابھی آپ کے فون کا جو ہے وہ پروسیسر چاہیے سو میں یہاں پہ یار آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایک سموتھ گیم پلے کیونکہ میں ریکارڈنگ بھی اسی ڈیوائیس پہ کر رہا ہوں نا سو اس لئے میں تھوڑا سا یہاں پہ میڈیم پہ سوچ کرنے لگا ہوں اور ہوفولی میں جو ہے وہ یہاں پہ جلدی ہی کچھ نہ کچھ اس کا جو ہے وہ جو گار کر لوں گا ہوں سکتا ہے میں اپنے ڈوائیس ہی اپگریٹ کر لوں لیکن تب تک کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ یہاں پہ تھوڑا سا میڈیم کے ساتھ چل لیتے ہیں سو لازمی نہیں ہے کہ بھئی ہم نے جو ہے وہ فل ویری ہائی پہ ہی چلنے ہیں سو جو آئی پیڈ کی اوپر میں گیم پلے بناتا ہوں وہ وہ آپ کو پتہ یہ ایپل کی کوئی پھر ریس ہے بھلا سو ایپل جو ہے وہ بہی بیسٹ ہے اس وقت گیمنگ میں انڈرویڈ شنڈرویڈ یہ سب ساری کی ساری جو ہے وہ باتیں ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے تو وہ کوئی ملک کیا نا جتنا بھی آپ ہیوی جو ہے وہ لے لیں اپٹیمائزیشن ہی نہیں ہوتی ڈیویلپر سے سو ہو سکتا ہے کہ اس میں ہارڈویر کا قصور نہ ہو لیکن یہ ایک انڈرویڈ کے اوپر اتنے زیادہ پھر آپشن آ جاتے ہیں نا کہ وہ ڈیویلپرز اس طرح سے جو ہے وہ گیم نہیں اپٹیمائز کر پاتے سو پتہ نہیں ابھی بھئی یہ اس ہیلپر کے کیا ہی راتیں ہیں میرے کو بلکل بھی سمجھ نہیں آرہا اور ابھی اس کا ویٹ کر لیتے ہیں یہ آجو باجو جو ہے وہ کیسے کی جائے تو بہتر ہے میرے خیال سے یہ بیسیکلی دو روز کو کنیکٹ ملک دو راؤنڈ سکتا ہے اس کی ایک جو ہے وہ لائن بنا دیتا ہے کافی تگڑی سی سو یہ کچھ اس کا اس طرح سے جو ہے وہ ورکنگ پرنسپل ہے کہ دو دفعہ چکر لگاتا ہے اور ایک لائن بنا دیتا ہے تگڑی سی سو یہ میں تو تقریباً ایک ہی جو ہے وہ لائن یہاں پر کر لیتا ہوں کلیکٹ زیادہ نہیں کروں گا کیونکہ پتہ نہیں ان کو بھی کتنی جو ہے وہ چاہیے ریکوائرمنٹ کیا ہے ان کی اس حساب سے میں چلو کلیکٹ کر لیتے ہیں ویسے بھی ہم نے یہ کرنے کیا ہے گراس جو ہے وہ اتنا زیادہ سو یہاں پہ اگین اس کا تھوڑا سا مزید ویٹ کر لیتے ہیں کیونکہ اس نے دوسرا ڈاؤنڈ بھی جا وہ اسی سائیڈ پہ ہی لے کے آنا ہے اور مین وائل میں یہاں پہ ہائر ہائر کر دیتا ہوں ہائر ویسٹر کے اوپر اور سوئی بھی ہمارے ریڈی ٹو ہارویسٹ ہے تاکہ یہ ہارویسٹن کا پروسس جو ہے وہ ہمارا یہاں پہ چلتا رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہارویسٹر ہماری بھییا ہو گئی ہے ایکٹیو اور یار یہ ویسے بڑا ٹائم لگا رہا ہے ترن کرنے میں پتہ نہیں کس طریقے سے یہ ترن کر رہا ہے چلو جلدی سے اس کے پیچھے ہم لوگ جو ہے وہ ٹریکٹر اپنا لگا دیتے ہیں تاکہ جیسے یہ لائن میں ہم اورن سے وہ پک کر لیں اوکے تو یہ کیونکہ ہماری یہ لوڈنگ ویگن آن ہے تو اس ویسے نا اس کی ٹریکٹر کی سپیڈ کافی جیدہ کام ہوئی پڑی ہے اور یہ دیکھ لو کہ ٹریکٹر کا ٹرنگ ریڈیس کتنا ہے شورٹ ہے کہ لٹرلی وہ لوڈنگ ویگن جو ہے وہ تھوڑی سی آگے آگے والی سائیڈ سے جو ٹپ پہ رہی ہے سو ناو دیٹ وی آر ان دی میڈیم گرافک سیٹنگ سو میرے کیال سے ابھی ہمیں جو پورے تھرٹی ایف پیس مر رہے ہوں گے اور میں ابھی کوشش تو یہی کروں گا کہ کسی نہ کسی طرح سے نا یہ اس کو ریکارڈنگ کم از کم اس فون کے اوپر نہ کروں کیونکہ پھر سارا بوجھ ایک ہی فون پہ آ جائے گا تو پھر ہو گیا کام اور رائیڈ کہیں پہ مش تو نہیں کر رہا میں یہاں پہ تھوڑا سا رہ گیا ہے بھئی ڈیو ٹو مائی بیڈ ڈرائیونگ اوکے جی تو یہاں پہ فیلال آپے کتنا کس قدر ہیوی ڈرائیور ہے یار یہ چیک کروں واو ابھی یہاں پہ یہ دیکھو ایمپرووڈ اس سینس میں ہے کہ یہاں پہ دیکھو ہم نے اس کا پورا پاتھ قراب کر دیا لیکن پھر بھی اس نے اپنے آپ کو کریکٹ کر لیا تو یہ فارمنگ سیمیلیٹر ٹونٹی ہوتی تو شاید یہاں پہ ایسا پوسیبل نہ ہو پاتا لیکن ہم نے اس کا پورے کا پورا جو ہے وہ پاتھ بگاڑ دیا اس کے باوجود بھی وہ دیکھو اپنے بالکل ایکوریٹ جو اس کا پاتھ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ چل رہا ہے اس اپنے بالکل ایک یہاں پہ ایسا پہ چکا ہے ایک ایک ایسا پہ چکا ہے اس کے مطابق جو ہے جو ہے وہ چلتے رہنا تا اس پہ چکے ہم لے کسی ایسا پہ چکے ہیں ایک آئیٹ سو یہ ہم لے کے جا رہا ہے جی گراس اتنا تو ہم نہیں چاہیے جتنا میں لے کے جا رہا ہوں تو اس سے آدھا ہی جو ہے وہ انلوڈ ہوگا اور کپیسٹی جو ہے وہ فل ہو جائے گی چیپ کی میں تو بس ویسے ہی لے آیا ہوں کہ اب چلو اور ویسے بھی یہ سارا ہم سے ویسے بھی پک نہیں ہونا تھا یس اگزیکٹلی آپ نے دیکھی لیا کہ کتنی کم کونٹیٹی میں جو ہے وہ ان کو چاہیے تھا سو ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں انیملز کا سیکشن اور اچھا بھی یہ چکنز تھوڑے سے اسے مس ہو گیا ہے کیونکہ ٹریلر جو ہے وہ میں نے دھیان نہیں کیا ان کا پار کرنا سو ان کو بھی ہم نیکسٹ ویر کریں سو گیارہ ہزار پائنسل لیٹر سیدھی سی کپیسٹی ہے اور جو باقی کا گراس بڑا ہے وہ میں لوڈنگ ویگن ادھر ہی پار کرنا ہوں تو یہ خود ہی تھوڑا تھوڑا کر کے جو وہ انلوڈ ہوتا رہے گا تاکہ میرے کو جو ہے وہ کوئی ٹینچن ہو ہی نہ یہاں پہ اور باقی اگر مزید چاہیے ہوا تو وہ اس نے لائنیں جو ہے وہ بنا دینی ہے سو وہ ہم لوگ جو ہے وہ مزید پک کر لیں گے اور مزید جو ہے وہ گراس کٹ بھی لیں گے اب ہم نے پلانٹ کری دیا ایک فیلڈ کے اوپر تو کیا فرق پڑتا ہے بار بار جو ہے وہ ہم پہاڑ سے بنا لیں گے اس کے اوپر اچھے خاصے سے اور جب کبھی ہمیں ہے کی بھی ضرورت پڑی تو وہ بھی ہم لوگ جو ہے وہ پھر دیفنیٹلی یہیں سے ہی لیں گے سو یہ جو پہاڑ سے بنے ہیں گراس کے سو اس کے اوپر ہی ٹیٹر چلا دیں گے تو یہ سارا کا سارا ہی میں کنورٹ ہو جائے سو اٹس ریلی ایزی اور میں تقریباً ابھی جو ہے وہ کچھ اسی طرح کا سیٹ اپ کرنے کا پلان کر رہا ہوں کہ جتنے بھی یہ پہاڑ جو ہے وہ بنے ہو سو جتنا ہو سکتا ہے اتنا جو ہے وہ اس کو کر لوں آل رائٹ تو یہ بڑا واقع قسم سے بڑا ہی بہت ہی زیادہ گائز یہ اس کا نا شورٹ ہے چلو کوئی بات نہیں آل رائٹ تو یہاں پہ ہم ساتھ ہی ساتھ جائے ایک تفاہ پھر سے سویبین پلانٹ کرنی شروع کر دیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے ایک دو چیزیں جو چیک کرنی تھی ابھی یہ ٹریکٹر اچھی چیز ہے کہ فارغ ہو چکا ہے اس کو ابھی ہم یہ جو ونڈرو ہو رہا ہے اس کو اس کی جگہ پہ پارک کر دیتے ہیں سو میں نے بیسکلی ابھی چیک کرنی ہے سپنری کی اور کلووٹھنگ کی جو پرڈکشنز ہے ہم کی جو میں نے پرائسنگ چیک کرنی ہے اور ان جنرل اگر ہم ویسے ہی وول سیل آؤٹ کرتے ہیں تو وہ کیا پرائس جو ہے وہ اس کی ہمیں ملے گی یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہوں ابھی اسی گیمپلے میں چیک کرنا چاہتا ہوں بیسکلی سو سب سے پہلے ہم وول کی پرائس چیک کر لیتے ہیں سو پرائسز کی سیکشن میں چلتے ہم جلدی سے اور یہاں پہ وول یہ رہی اور شو پرائس فلکچویشن سو میکسیمم اس کی جو پرائس ہے وہ چھتی سو دولر تک جائے گی لیکن اس سے بھی بہتر آپشن یہ ہے کہ ہم اس کی جو ہے وہ سپنری بنائیں اور سپنری کو سپنری کے اوپر لے کے جہاں کے اس کا ہم فیبرک بنائیں اگر ہم فیبرک بناتے ہیں تو فیبرک کی بھی پرائس جو ہے وہ ہم یہیں پہ دیکھ لیتے ہیں فیبرک فیبرک بکے گا گیارہ ہزار ساڑھے گیارہ ہزار ڈالرز کا ایک پیلٹ ٹھیک ہے اور میرے خیال سے یہ تقریباً ہاف جو ہے نا وول وہ فیبرک میں گنورٹ ہو جائے گا مطلب دو یونٹ وول کے لگیں گے تو ایک جو ہے وہ فیبرک بن جائے گا سو جبکہ اگر ہم کلوز کی بات کریں تو کلوز آپ دیکھ سکتے ہیں تھرٹی تھاؤسن ڈالرز کا جو ہے وہ ایک پیلٹ بنتا ہے اور اگین وہ بھی بیسیکلی جو ہے وہ دو فیبرک لگتے ہیں سو میرے خیال سے ایک جو ہے وہ بنتا ہے کلوز ٹھیک ہے سو مطلب وول کو ہم نے ہاف کر لیا اگر لیٹس پوز ہم ٹین تھاؤسن ڈالرز جو ہے وہ وول پرڈیوز کرتے ہیں سو اس سے فائیو تھاؤسن ڈالرز جو ہے وہ ہم ہمیں ملیں گے فیبرک فیبرک کو فائیو تھاؤسن ڈالرز ہم نے دیے اگر کیا بولتے ہیں سکو تیلر شوپ پہ تو وہ بنا دے گا ٹونٹی فائیو ہنڈرڈ لیٹرز آف آ کلوز ٹھیک ہے ویٹ کے حساب سے ہم سیدھی 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 بات کر رہے ہیں جو گیم میں یونٹ چل رہا ہے ٹھیک ہے اب ٹونٹی فائیو تھاؤزن ٹونٹی فائیو ہنڈرڈ لیٹرز کے اندر آئیں گے جی دو پیلٹس دو پیلٹس بھی کہیں گے سکسٹی تھاؤزن ڈالرز کے ٹھیک ہے سو یہ سیدھی سیدھی سی پرائس سنگ ہے سو کافی لمبا پروسس ہے بہت زیادہ لمبا ہے بٹ ییس اس میں پروفٹ ہے اور میرا پلان جو ہے وہ یہ ہے آپ کو میں نے ایک موٹا موٹا سا جو اسٹیمیٹ دکھا اور مجھے نہیں لگتا کہ دو یونٹ فیبرک پھر میرا خیال سے وان این ای ہاف جو یونٹ ہے فیبرک تو وہ یوز ہوں گے مل ڈیرھ فیبرک ہوگا تو ایک کلوت بنے گا یہ اس طرح سے میرے خیال سے ریشو ہے گلت بھی ہو سکتا کیونکہ اس گیم مجھے لگ رہا ہے کہ 1.5 جو ہے وہ لگے گی فیبرک کبھی تو ہم چیک کر نہیں سکتے کیونکہ ابھی ہم چیک نہیں کری سکتے سکسٹی تھاؤزن ڈالرز کی ہمیں کوسٹ کرے گی سپینری اور ابھی یہاں پہ اگر ہم ٹیلو شو بائی کرنے کی کوش کرتے تو اس لکھ ساٹھ ہزار سیدھ سیدھ ہمیں بلڈنگز کے اوپر انویسٹ کرنا ہے بہت مشکل نہیں ہے اس لیول پہ ہم ہیں کہ یہ ایک ہی باری کی ہم نے سویبین پلانٹ کر رکھ چھوڑی صرف یہ ہی اگر سیل آؤٹ کر دی نا تو یہ ہمارے سکسٹی تھاؤزن ڈالرز بلکل پورے ایک لاکھ ساٹھ ہزار ڈالرز پورے ہو جائیں گے بلڈنگز ہمارے ہاتھ میں ہیں اب ہم نے ویٹ کرنا ہے صرف ایک چیز کا اور وہ ہے وول پرڈیکشن اور میں کوشش کروں گا کہ پارٹس میں ریکارڈنگ کر لوں اور بعد میں سٹچ کر ایک گیم کا نہیں مل جاتا سو اس میں کتنا ٹائم لگ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں میں جتنی پاسیبل ہو سکتا ہے اتنی شیپ بائی کر لیں ہیں فول فارم جو وہ میرا بڑھا پڑھا ہے اس وقت شیپ کے ساتھ سو یہاں پہ آرائیٹ گئیس تو تھوڑی سی گیم میں نے یہاں پہ مزید کھلیا اور یہاں پہ کافی زیادہ جو ہو چکی ہے شیپ کی طرف سے اور میں یہاں پہ ایک نائٹ سکیپ کر دیتا چلتی ہے اس کی بہت خیر جو بھی ہے اور یہاں پہ جیسے کہ میں نے بولا تھا گراس جو وہ بھی ہم یہاں پہ دھڑا دھڑ جو وہ بنائیں گے کیونکہ گراس چاہئیے یہاں پہ ابھی تک تو آپ دیکھ گول پرڈکشن ہے وہ کافی بہتر ہے ان لائک کی جیسے ہمارے پاس چکنز ہیں ان کی پرڈکشن ایسے جیسے ہے انہی نہ ہونے کے برابر ہے سو وہ جنویلی ایک نظر آرہا ہے کہ گیم کو جان بوچ کے سلو ڈاؤن جو یہاں پہ کیا ہوا ہے سو یہاں پہ کچھ پیلٹ جو ہے وہ میں نے یہاں پہ آرڈی کلیکٹ کر لی ہے اپی شیٹ یار اوکی سو یہاں پہ کچھ پیلٹ جو میں یہاں پہ آرڈی کلیکٹ کر لی ہے سو میں آپ کو بیسیکل صرف یہ دکھانا جاتا تھا کہ ایک دن میں دو ہزار لی لگ بگ جو بول پرڈیوس کر رہی ہے ہماری شیپ اب ہو جا بھئی کنیکٹ لو جی یہ یار ایک تو یہ ڈولی والی چیز ہے مجھے زیر لگتی ہے اسی وی سے ابھی دیکھو اس کے کام مل اب یہ ٹوٹلی موڑ چکا ہے اور اس طرف کو ٹریکٹر جا وہ جا بھی نہیں سکتا حد ہے یار میں کیا کروں اس کو کیسے سیدھا کروں تو یہ کیسے کیونکٹ ہو گیا جی کنیکٹ اچھا تو یہاں پہ کچھ جو پیلٹ میں نے یہاں پہ سٹور کر رکھے تھے یہاں پہ ایک پیلٹ ہیں وول پیلٹ ہیں نائن آوٹ آئوٹ آئین تو یہ ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں سپان اور دو وہاں سے اٹھا لیں گے تو یہ گیارہ ہو جائیں گے پیلٹ اور یہ پہلی ہماری بیسیک اللہ جو ہے وہ کیپ تیار ہو چکی ہے وول کی آر رائٹ سو یہاں پہ سارے کے سارے جتنے ہو سکتے ہیں لوگ جو لوگ کر لیتے ہیں اوکی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سو نائن پیلٹ جب ہم نے یہاں پہ کر لی ہیں دو ہم یہاں وہاں سے اور اٹھا لی تھے ٹھیک ہے سو یہ آور آل آم الیون پیلٹ بیسیکل ہو جائیں گے میرے خیال سے کافی زیادہ ہیں اور ایچ پیلٹ میرے خیال سے ایک تھاؤزن لیٹر کا ہوتا ہے تو اس حساب سے اگر ہم الیون تھاؤزن لیٹر یہاں پہ پول آن لوڈ کریں گے سو اس سے اپروکسی میٹلی اپروکسی میٹلی ہمارے پاس رف سا آگر ہم آئیڈیا لیں سو ہمارے پاس اس سے ہو جائے گی سارے اٹھا لیے اس نے چلو تیسرے والے کی خیر وہ ویسے بھی پورا نہیں کچھ نہ کچھ ہن لوڈ ہو گا سو اگر اگر ہم 11 تھاؤزن کی حساب سے چلے تو 11 تھاؤزن کا حاف بنتا ہے سکس 55 500 لیٹر سو 55 100 لیٹر بیسیکلی ابھی ملے گا سوری نوٹ کلوت دونوں میں خاص فرق ہے فیبرک جو کلوت ایک الگ چیز ہے اور آپ لوگ نے ابھی دیکھا کہ کس طرح سے جو وہ میں ٹوٹلی کمنٹری جو بھولی جاتا ہوں جب بھی بیسیکلی ابھی میں جو بلکل لائیو کمنٹری کر بھول 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 ہوا سو یہ 11 پیل سام لے جار ہیں سو پیلے ہمیں بھائی کرنا پڑے گا بکوز آف کورس اگر ہم نے پیل سار گنے کہنے کو میں ابھی یہاں پہ جو بھول گئی سیل کر سکتا ہو بٹ آئی ڈون ٹھینک ایٹس ایٹس پروفی ٹیبل ملک جتنا ہم انویسٹ کر چکے ہیں شیپ کے اوپر سو آپ کر سکتے ہیں اتنا ملک بھوری پرائس نہیں چھتی سو تک جاتی ہے سو اراؤن ڈباؤٹ یہ سو ایٹس جتنی ہی پرائس جو ہے وہ جا رہی ہے اور زیادہ ان کی انویسٹ بھی نہیں ہے آپ ملک اگر ٹیکنیکل دیکھا جائے تو آپ یہ شروع شروع کی ساری ویہیکل سیل کر کے صرف اور بہت ہی نیمت کی بات ہے کہ یہ سپینری سستی ہے بھی ٹیلر شاپ نے تو جو ایک لاکھ ریٹ سنا کے مو بندے کا دوسری طرف لگاتی ہے حالب اتنی پرائس ٹیلر شاپ اور یہاں پہ بھی ہم لوگ انلوڈ کریں گے یہ اس کا یار انلوڈ ٹرگر جانا اور پھر انہوں نے ٹریلر وغیرہ دی ہیں وہ ڈھولی والے ہیں وہ ان کی الگ سیٹ میں ہوتی ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آئی ہوپ لوگ ایک رہ گئے چلیں جی یہاں پہ افیشل ہی ہماری جو وہ فرسٹ ایور پرڈکشن جو سٹارٹ ہو چکی ہے وچ وہ فیبرک بنے گا اس حساب سے ہم نے 11,422 لیٹر جو ایور ان لوڈ کی ہے تو یہ تقریبا تقریبا جو وہ پانچ پیلٹ جو وہ یہاں پہ فیبرک بن جائیں گے اور باقی فیبرک کتنا یوز ہوتا ہے اور کلوھ کتنے بنتے ہیں وہ میرے خیال سے یوز ہوں گے فیبرک اور اس سے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ہمارے پاس کلوھ کلوھ کی پرائس اپنے دیکھ لی ہے 30,000 ڈالر تک جاتی ہے سو اب میرے خیال سے ہم ایک ایس پوائنٹ پہ آ چکے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس جو بہت ہی جلد پیسے کا جو کافی زیادہ ہونے والا ہے اور ہم ایک دفعہ پردکشن ہم نے سٹارٹ کر دی تو پھر وہ وارے نیارے ہو جائیں گے کیونکہ آپ لوگوں کو نے دیکھی لیا اور یہاں پہ گائز کورٹن بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کورٹن جو وہ ایک بہت اچھا یلڈ آپ مل جاتا ہے اگر آپ آن لوڈ کر دو گے تو آپ ایزی لی ویسے اگر آپ اس کو سیل کرو گے تو وہ تقریبا تقریبا ستر ہزار ڈالر کے راؤن ڈالر جو بکے گی اگر آپ اس کو بیسٹ پرائز کے اوپر سیل کرتے ہو لیکن اگر کو پھر دو پردکشن میں سے گزر نا پڑتا ہے but yes you will eventually make way more money so guys یہ تھا آج کا gameplay میں نے کوشش کی دور ڈیفرن ٹائمز پہ جو گیم کلوں اور کچھ درمیان میں بورنگ پارٹ تھے جو کہ میں سکیپ کر دی ہے ویڈیو کو guys end پہ یہی بولوں گا کہ ویڈیو کے لیے ایک like جو وہ ضرور چھوڑ دیا کریں اور کمیٹ جو دل کھل کے کیا کریں اور ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں اپنا پسکے آرکیگا بائی بائی